یہ ایک مشکل گھڑی ہے اس کرونا نے ہمارے سوچنے کا ہمارے جینے کا دھنگی بدل دیا لیکن کیا اس کرونا میں گناہ کا گنے گار کا اور گناہ کرنے کے طریقے بدل گئے تھے یہ کیس کرونا کال کا ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک فطور تھا ایک ایسا فطور جس میں انسانی دماغ کو جیسے ایک زہریلے وائرس نے جھکڑ لیا اور اس وائرس نے انسانی سوچ کے سمندر میں تفان پیدا کر دی اور پھر سے پھر سے ایک انتہین گناہ کا پرنرجنم ہوا ایک ایسا گناہ جس کے علاج کے لیے شاید ابھی کوئی ویکسین ایجادی نہیں ہوا تھا سیما کمانی دا گریڈ میتھمیٹیشن جنہیں آنر آف دا یونیورسیٹی آورٹ دیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کالیج کے دین پی ایچ ڈی ان ہندی ڈاکٹر ہنس راجین کے دوارا اور آج ہمیں یہ بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہے ہیں کہ ستائیس سال پہلے یونیورسیٹی کی سٹیلنٹیڈ اور بیوٹیپل گرل یعنی کی میری ماں کو پیار ہو گیا تھا وہ بھی اسی کالیج کے دین دا موسٹ ہینڈسوم ڈاکٹر ہنس راجین یعنی کی میرے پاپا سے اور تب ہی ان دونوں نے قسم کھائی کہ ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے موسیقی 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 نمازکار میں سونالی کلکرنی موسیقی سچ کئی بار یوں بھی چوٹیل ہو جاتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے بھلائی کے لیے بولا گیا جھوٹ سچ سے بھی بڑا ہوتا ہے جھوٹ اور فریب کے گرنٹ لکھنے والوں نے اس دنیا میں جھوٹ کو بھی بڑا گلوریفائی کیا ہے اور آج کے اس دور میں جہاں جھوٹ ہم سب کے جیون کا حصہ ہے وہاں اپرا دھی کے جھوٹ کی پرا کا شک کیا ہوگی اس کا شاید ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا چنیندہ کیس تھا جس میں کریمینل فرانٹ فوٹ پہ تھے اور پولیس بیک فوٹ پہ سچ اور جھوٹ منوں ایک لمبی لڑائی لڑتے رہے اور زندگی نے نا جانے کتنے لوگوں کو مات دے دی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ایک دون کیا ہے جگی صحیح ہے جگی یہ سوہی ہے آپ کو انگلیسہ نہیں ہے یہ نہیں ہے جاند کر رہے ہیں ہم انگلیسہ ہے جہاں بریج آب آور لام اور آپ کو لطور دنے کی کوشیش کر رہی نا دلتھاؤ دوں گا تو تڑ گے یہ پراؤڈی گل یہ پراؤڈی گل یہ پراؤڈی گل یہ پراؤڈی گل تو ہی چلتی گاڑی سے نیچے پھیک دیتا میں اوے یوٹن لے رہے اوے لوک یوٹن لینے کے اگر تنے بات کری نا تو میں تیری زندگی سے یوٹن لے لوں گی سمجھا اور اگر تمہت سے پیار کرتا ہے نا تو یہ بندوک بندوک بھول جا ورنہ اتروں لیچے اوہ پراوڈی گل ٹھےڈ جا جگ گھی نہ لیتا بھی سی رہے مووووووووف موووووو فاسٹ جگگی کے نام سے ریزرویشن مجھے لگاتا تم پائٹ سٹائر میں لے کر جاؤ گے لیکن تم مجھے کہاں لے کر آیا ہوتل بلیک تھندر ہوتل بلیک تھندر چلو جلدی جگگی مجھے پریش تو ہونے تو سر آپ جلدی آ جائیے وہ میرا ریپ کر دے گا لیکشمن جلدی چلو کھولنا شرما کیوں رہی ہے مجھے تیرے ساتھ نہ آنا ہے نہیں 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 جگگی کیا چل رہا ہوں نہ شاور ہو نہ کپڑے اتارے ماجرہ کیا ہے اب وہ جگگی میں ممی کو میسیج کر رہی تھی چھوڑو نا یہ سب نہ آنا دو نہ ہاں شیر بھی کبھی نہ آتا ہے کیا جگگی کیا کر رہے ہو جگگی سوال بھی دھوکہ دیتی ہے جگگی جگگی دروازہ کھولو تم یہاں سے بھاہر نہیں نہیں کل سکتے چھوڑ جی چھوڑ اڑی رہا مجھے چپ چپ جانے کا راستہ دو مرلہ اس کو گولی سے اڑا دوں گا لاتی کا کو کوش مت کرنا ہم تمہیں جانے دیں گے پچھے ایک دم پچھے ایک دم پچھے بڑھو پچھے جا پچھڑ جاؤ ملس کارنا اس کو پولیس اڑا دوں گا اور ایک قدم آگے نہیں ایک دم پچھے بڑھو آگے کوئی بھی نہیں پڑھے گا بلکل آگے نہیں پولیس اڑا دوں گا اس کو بڑھو آگے مد بڑھو بڑھو آگے مد بڑھو آگے ملچ تیرے بڑھو بڑھو آگے آپ نے اپنے پہلے مشن میں یہ اپنی قابلیت ثابیت کر دی لیکن یاد رہ یہ بات کسی کو پتا نہیں ہونا چاہی کہ تم ہمارے لئے کام کرتی شو سر مجھے آگے کیا کرنا ہے آہ تیری یہ سارے اترنگی وائرس 2020 میں ہی آئیں گے کیا سدھی کوکر کی سوچیو لگ جائے تو گیز بند کر دینا مجھے سرونٹ کی کلاس لینی آن لائن آرے ممی پچھے سٹوبر کا تو پورے دیش کی سیٹی بجھنے والی ہے نیابی ویرس اٹیک جو نی مال ہے آرے بیٹا یہ سب فیک نیوز ہیں اس پہ جانمت دیا کرو تو آرے پاپا لیکن اگر یہ سچ نکلی تو میں تو سب کو شیئر کروں گی گوڈ مارننگ ایوریون گوڈ مارننگ کی بچی کہاں تھی کل سے آرے ممی بتایا تو تھا کہ نائٹ کر فی میں فرس گئی تھی اسی لیے میں اپنی فرنڈ کے گھر پہ رو گئی کہیں تیری ہے فرنڈ تیرا بوئی فرنڈ تو نہیں ہے نا آرے ممی لاتکا کا کوئی بوئی فرنڈ نہیں ہے اس کی لائف میں سہے سوشال ورک لکھا ہے آرے کیسا سوشال ورک گو دو دن تک گھر سے باہر رہتی ہے آرے پاپا بتایا تو تھا کہ ہمارا جو ترسٹ ہے یہ الگ الگ سٹیٹس میں جا کے ہوملیس لوگوں کو کھانا پروائیڈ کرتا ہے اس کے چکر میں کبھی کبھی مجھے بھی بھائر رہنا پڑتا ہے آرے کھانے سے یاد ہے مجھے بھی کسی کو کھانا دینے جانا ہے سیدھے رکھ پہلے کوکر کی گاز بند کر کے آیا ممی میں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہوں اس ویب وائرس اٹیک سے پہلے مجھے اپنے کمپیٹر کا پورا ڈیٹا سیر کرنا ہے بابا بابا آرے سیدھی کونسا ویب وائرس مگر ویب وائرس بیٹا جو پچیس اکٹوبر کو پورے انڈیا کی سیٹی بجا دے پھر سے سٹک گئی ہے یہ لیجے بابا جی آپ کا آج کا کوٹا نریش ماسک کھا ہے تمہارا کتنی پر مولے ماسک پہن کرا کرو چالان کٹوا ہوگی کیا سوری میڈم پہنو اسے گوڑ مارننگ سچین ویڈ گوڑ مارننگ سیدھی آج میں نے بینک سے ایسی سیٹنگ کری ہے کہ ایک ساتھ چار اوٹولون اپروڈ ہو گئے ہیں اب ہماری کمپنی میں بھی ساتھ ساتھ کےب ہوں گی شاہب باش اسی لیے تو میں نے تجھے اپنا ورکنگ پارٹنر چین ہے کیونکہ تو سب سے سیٹنگ بہت اچھے سے کرتا ہے بار بار گال کو ٹچ مت کیا کر اگر میری منگیتر نے دیکھ لیا نا تو شادی نہیں ہوگی میری تو اچھا یہ نا اگر تُو نے شادی کر لی تو پھر تُو کام با دھیان نہیں دے گا اچھا بچوں ہاں تم نے تو مجھے کبھی کھا ہاتھ ڈالی نہیں لیکن اتنی مشکل سے مجھے لڑکی پٹائی ہے مجھے کھا ہاتھ لاتھکا 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 بہت ہی بروٹل مرڈرز ہیں اور گھار کی حالت دیکھ کے لگتا کہ لوٹ بھی ہوئی ہے اس لڑکی کے چہرہ بگاڑا گیا اور اس کے پیٹ میں شاد چاکو سے بار کیا گیا مرڈر ویپن ڈھونڈو اوکی سب ڈکٹر آنسلاج میں جانتا ہوں اس وقت آپ گہرے صدمے میں ہیں پر ہمارے لئے جاننا ضروری ہے کہ جس وقت یہ سب ہوا آپ کہاں تھے ہم اپنے پیٹاری کے برسی میں اپنے گاہ جہد پول گئے تھے صبح لوٹے تو دیکھا دروارہ کھلا ہم اٹھا ہم در راہے تو دیکھا کہ سندھی سندھی بیٹا بٹا سندھی لاتکہ کھائے لاتکہ بچیوں کے ساتھ ایسا کان کر سکتا میں کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کی ایک بچی کا چہرہ بوریتہ سے بگڑا ہوا شنکت کرنا مشکل ہو رہا آپ بتائیں گے دونوں کے نام کیا یہ میری چوٹی بیٹی لاتکہ ہوں میری بڑی بیٹی سندھی اچھے دونوں موبائل فون تو رکھتی ہوں گے جی موبائل فون گھر میں کہیں نہیں مل دے تو شاید کاتل آپ کے گھر کے قیمتی سامان کے ساتھ ان کے فونز بھی لیں گے ان کے نمبرز کیا ہیں اور ہمیں ان دونوں کے ایک تصویر چاہیے دونوں کی میرا فون فارمیٹ ہو گیا تصویر نہیں لیکن آپ کو دونوں کے فون نمبر یاد ہو گے جی آجے ڈاکٹر آنسراج یہ جو آپ کے گھر کا لائن لائن ہے اس کا ریسیور جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو پیسی رکھا گوا تھا یا ہم جب اندر آیا تو اپنی بیٹی کو ایسے دیکھا لگ کچھ اور نہیں دیکھ پا ڈاکٹر آنسراج سنبھالی اپنے اپنے اچھے آپ نے بتایا کہ آپ کے اور آپ کی بی بی کا فون فارمیٹ ہو گیا فون فارمیٹ کیسے ہو گئے ساتھ دن پہلے ہم سب کے فون فارمیٹ ہو گئے پاپا دیکھیں نا اچانک سے میرا فون فارمیٹ ہو گیا ہے ہمارا فون بھی فارمیٹ ہو گیا ہے میرا بھی مطلب آپ کا اور ممی کا بھی ہاں سدھی میرا ممی اور پاپا تینوں کا فون فارمیٹ ہو گیا ہے تم نے کیا نا ہاں میں نے اپنا فون بھی فارمیٹ کر دیا معلوم ہے نا اج 25 اوکٹوبر ہے وائرس اٹیک ہونے والا ہے اناف سدھی تمہیں آئیڈیا بھی ہے کی میرے فون میں کتنا انپورٹنٹ ڈیٹا تھا دونٹ وارے لاتکا میں نے ہم سب کا ڈیٹا ایک پین ریب میں سیف کر دیا ہے اور کہاں ہے وہ پین ریب باز میں وہ پین ریب میں نہیں ملا اچھا آپ کی دونوں بیٹیاں کرتے کیا تھی دی کٹول اینڈ ٹریبلز کا بھی نہیں ستا لاتکا آئی پی ایس کی تیاری کر رہی تھی اور کسی ٹرس کے لیے بھی کاپ کرتے تھی کونسا ٹرس نام کیا ہے نام نہیں ملابس سر اس گھر کے اس پاس کئی بھی سی 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 ٹی بھی نہیں ہے نیبرز نے بھی کسی بھی طرح کی سسپیشیس ایکٹیویٹی کو نوٹیس نہیں کیا حالانکہ جس طرح سے گھر میں لوٹ اور مرڈر ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جی گین کا کام ہو بڑی ایرانی کی بات ہے فیملی میں سبی کے فون فورمیٹ ہو گئے اور جس پین ریب میں ڈارٹر ٹرانسفر کیا گیا اوپن ڈرائف ہو گئے حالانکہ سر کچھ دن پہلے اس طرح کی ویب وائرس کی فیک نیوز وائرل تو ہو رہی تھی سوچال میڈیا پہ اس فیک نیوز کا سورس پتا کرو سائبر سال سے کنٹیکٹ کرو یہ اس طرح کے مسئلہ پر نظر رکھتے ہیں اور آگا سر میں نے لینڈ لائن کا کولار آئی ڈی چیک کیا اس میں رات بارہ بجے ایک موائل نمبر سے لاسٹ کولا آئے تھا سر یہ نمبر تو میرے دوست چیدیب کا ہے تو اس جائے دیب کی آپ کی بچیوں سے کوئی آنبان یا کوئی جگڑا جی میں ہی اس جائے دیب کو تھانے میں بولا سر مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا تو اس لیے کیپ بک کروانی تھی میں نے صدیب کو میسج کیا لیکن اس کا کوئی رپلائے نہیں آیا اس مجھے لگا کہ اتنی رات کو اس کے موبائل پہ کول کرنا تو ٹھیک نہیں ہے تو میں نے لینڈ لائن پہ کول کیا تو کیا بات ہو یہ آپ کی صدیب سے ہالو ہالو تو جب آپ کو فون پر کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی پریشانی میں ہے یا شاید کوئی سی مسیبت میں ہو تو آپ کو ترنت وہ آ جانا چاہیئے تھا یا کم سے کم ان کے ماں باپ کو انٹ فارم کرتے ہیں سر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ شاید میرا ویہم ہو اچھا آپ اس فیملی کو ایک عرصے سے جانتے ہیں ہمیں دونوں بہنوں کی ان کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ملی ہمیں بہت سارے فوٹوز لیا تھے ان کے یہ دیکھئے سر ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے ارے سدھی لاتیکہ پیرنٹس کے ساتھ جینے کی بات کرو مرنے کی نہیں آشوب ہوتا ہے رائٹ انکل ای ریالی ویش کی میری ساری عمر میری ممی پاپا کو لگ جائے ایسے نہیں بولتے بیٹا یہ آشیر بات تو ماں باب اپنے بچوں کو دیتا ہے بچے اپنے ماں باب کو نہیں سر سائبر سل کا کہنا ہے کہ ایسے فیک نیوز کلپس آم ہیں آج کل اور ان کا سورس مسلی ویدیشوں میں ہی ہوتا ہے لیکن ان کلپس کی وجہ سے کسی عام آدمی کا نقصان ہوا ہوئے ایسا کوئی نظر تو نہیں آئے لیکن ماں باب کا کہنا ہے کہ سدھی نے ایسے فیک نیوز کے چلتے پورے فیملی میمبرز کے فون کا ڈیٹا پین ڈرائیو میں ٹرانسور کر دیا تھا لیکن پین ڈرائیو گائب ہے ڈاکٹر ہنس راج اور سیما ہم سے کوئی چپا تو نہیں رہے سر میں ڈاکٹر ہنس راج کی گاؤں جیت پورا گیا وہاں پہ ان کا پشتنی مکان ہے اس مکان میں ان کا کیر ٹیکر ہے مانگو میں نے اسے بات کی ہاں صاحب ہنس راج صاحب اپنے پتاجے کی برسی بنانے کے لیے اسی تیتھی پر ہر سال یہیں آتے ہیں وہ یہاں سے گئے کب تھے اگلی صبح گئے تھے تین نومبر کو شہر میں ان کی دونوں بیٹیوں کا مرڈر ہو گیا ہے یہاں گاؤں میں ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمن ہے نہیں نہیں صاحب وہ تو بہت بڑے ادیاپک ہیں سب لوگ یہاں پر ان کا بہت سممان کرتے ہیں ڈاکٹر ہنس راج کی گاؤں میں شہر میں کافی پروپٹی ہے لیکن ایسا کوئی انگل نہیں ملا جسے پتا چلے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو لیکن ماں باپ کی گیار موجودگی میں جیادیپ کا دونوں بہنوں کو اتنی رات کو فون کرنا بھی اٹپٹا لگ رہا ہے شاید اس کی دونوں پر بوری نظر ہو اس جیادیپ کو انویسٹیگٹ کرو اور لتکا اور صدیق دونوں کو سوشل میڈیا کاؤنٹس کنگا لو اور وہ ترسٹ جس سے لتکا جوڑی گئی تھی اس کا پتا چلا یہ نہیں صاحب ابھی تک کی انکواری میں تو ایسے کسی ترسٹ کا پتا نہیں چلا جس سے لتکا جوڑی ہو لیکن ایک بات پتا چلی ہے لتکا کا اپنی بہن سدھی کے ٹوٹس & ٹریویلس آویس میں بھی کافی آنا جانا تھا سر 2 نومبر کی شام تک دونوں بہنیں یہی تھی سر میں تک خوش شوق دوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے آپ سدھی تین سال سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے یا سر تو کوئی بزنس رائیو لڑی نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے لتکا کسی ترسٹ کے لئے کام کر دی تھی آپ کو اس ٹرسٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے نہیں سر مجھے اس ٹرسٹ کے بارے میں تو پتا نہیں ہے لیکن ہاں سدھی تو چاہتی تھی کہ لتکا اس سب کو چھوڑ کر بزنس میں انوال ہو جائے تم تم ابھی تک یہاں پہ ہو سدھی تم نے ابھی تک اس کو کام سے نہیں نکالا تمہیں پتا ہے نا اس نے میں ساتھ کیا تھا لتکا دیکھ اس نے ہم سے معافی مانگ لی تھی اور تجھے پتا ہے نا ٹور & ٹریویلس کے کام میں درائیور ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو میں نے معاف کر دیا لیکن سر ناریش نے اس کے بعد ایسا کانڈ کیا کہ ہم سب تو بھوچک کے رہ گئے ناریش یہ خون کس کا ہے تم نے اس گاڑے میں کوئی کانڈ کیا ہے نہیں نہیں میڈم میں نے کوئی کانڈوان نہیں کیا وہ تو کیا ہوا کہ ایک سواری بیٹھی تھی اس کے انگلی اس دروازیم آگئی اور کٹ گئی میڈم وہ تب پولیسی چیک کر کے بتائے گی کس کے خون کے نشانگ لیکن سر ایک منٹ وہ کہہ رہا ہے نا کہ سواری کی انگلی کٹ گئی تھی مجھے چیک کرنے دے کہ یہ سواری کی بارے میں کہہ رہا ہے جس کی انگلی کٹ گئی تھی سر ہمیں سواری کا بھی نہیں بتا تھا اور وہ کیب بھی چوری ہو گئی تھی ہمیں لگا کہ وہ ناریش نے گائب کی ہو گئی لیکن بادے پتہ لگا کہ ناریش بھی گائب ہے تو اس وقت آپ نے پولیس کمڈ کی تھی ہاں سر نربل باگ پولیس ٹیشن کے اندر ہم نے ایف آئر فائل کی تھی لیکن سر نہ تو کیب ملی نہ وہ ڈرائیور ناریشن سر نربل باگ پولیس سے صدیقہ ٹوٹسن ٹریبلز کی کی کیپچور رویننگ ریپورٹ ملی ہے یہ دیکھیں نربل باگ پولیس ناریش اور کیب کا لگاتار پتہ لگانے میں جوٹی ہوئی ہے تم ممکنہ کہ اس کیب میں کانٹ ہوا اس لئے ناریش اس کیب کے ساتھ گائب ہے اس ناریش کی اسٹری کھنگا لو اور قتل والے دن اس کی ایکٹیوٹی پتہ کرو گھر میں سے کافی پیسے اور گہنے بھی چُرائے گئے شہر میں جتنے بھی ایسے جوہلرز ہیں جو اس طرح کے گہنے خریدتے ہیں سب کا پتہ کرو پاپا یہ ایک دم پیور نیلام ہے یہ نیلام ایک سونے کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا ایک آدمی مجھے بیچنے آیا تو میں نے اسے صرف انگوٹھی کے سونے کا بھاو دے کر خرید لیا تب تو بیٹا یہ انگوٹھی پککا چوری کیا پاپا تو ہم کون سا اس کو رکھنے والے ہیں ہم اس کو آگے بیچ دیں گے اور آپ دیکھنا اس کے کم سے کم ایک لاکھ تو آئی جائیں گے ابے جوہری کا بیٹا ہے تو اور اتنی چھوٹی پرخ یہ نیلام کم سے کم سات سے آٹھ لاکھ روپے کا بھکے گا آٹھ لاکھ پاپا اگر یہ نیلام آٹھ لاکھ میں بھک جائے جا ایش کر ہلو سر میں جوتسنا سنگھ ڈی ایمزی بینک سے پول رہی ہوں ہمارا بینک آپ کو ایک lifetime free credit card اور اس میں کوئی annual fees نہیں ہے دیکھئے میرے پا بہت سارے credit card ہیں I'm not interested لیکن سر آپ ڈی ایمزی بینک کا credit card use کریں گے تو آپ کو اس کے بہت سارے benefits ملیں گے فلال تو تم سے بات کرنے کے علاوہ مجھے اور کچھ benefit نزن نہیں ہے سر آپ مزاک اچھا کر لیتے ہیں میں آپ کی اپلیکیشن پروسس کر سکتی ہو کر سکتی ہو hi sir this is joshna i need your id proof pen card and aadhar card آپ کی آواز بہت پیاری ہے joshna sir ڈاکیمنٹ پلیز مجھ سے دوستی کرو گی joshna تب پی ایم رپورٹ کے مطابق لتکا کا مرڈر دو نوامر کی رات کو تقریباً دس بجے کے اسپاس ہوا ہے اور پوست موٹر رپورٹ کے مطابق لتکا کی باڈی پر تین سٹیبنگ مارکس ہیں لیکن تینوں سٹیبنگ مارکس الگ الگ ہیں تو کیا لتکا کا قتل کرنے کے لیے تین الگ الگ مرڈر ویپن کی استعمال ہوئے لیکن سر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کرمینل ویکٹیم کے اوپر تین الگ الگ ہتھیاروں سے وار کیوں کرے گا لیکن پھر تینوں سٹیبنگ مارکس الگ الگ کیوں ہیں اور دوسری طرف صدی صدی کا قتل ایک الگ مرڈر سپرینڈی سے کیا گیا اس کے سر پر پتھر سے اتنی وار وار کیا گیا کہ اس کی موت ہوگی مطلب ایک ہی چھت کے نیچے دو الگ الگ ہم اسے مرڈر کرمینل ایک ہی ہوگا سر یا ایک سے زیادہ ایک اور تاجو کی بات ہے جیہ دیپ کا کہنا ہے کہ اس نے رات کے بارہ وجہ لینڈ لائن فون پر کسی کے چیخنے کے بات سنی جبکہ پوسٹ موٹیو ریپورٹ کے مطابق دونوں بہنوں کی موت رات کو تس وجہ ہو چکی تھی تو دو گھنٹے بعد جیہ دیپ نے لائن لائن پر کس کے چیخنے کے بات سنی کیا ایسا تو نہیں کہ جیہ دیپ نے کسی کو سپاری دی تھی اور فکلر سے اپ ڈیٹ لینے کے لیے اس نے لائن لائن پر پھونگ کیا حالانکہ جیہ دیپ کے خلاف ایسا کچھ ملا تو نہیں ہے سار حالیکن ایک بات پتہ چلی ہے جیہ دیپ ہنس راج اور سیما کو کالیج ٹیم سے ہی جانتا تھا جیہ دیپ سیما کا کلاس میٹ تھا اور ہنس راج کالیج کڑی ہیں ہنس راج اور سیما کے بیچ ہفیر ہو گیا دونوں نے شادی کر لی لیکن جیہ دیپ ابھی تک کو آ رہا ہے اس نے شادی نہیں کیا یو میں جیہ دیپ جیہ دیپ ہنس راج شاید اینگل دوسرا بھی ہو سکتا ہے سار کیونکہ جیہ دیپ اور سیما کے بیچ بات چیہ تب ہی بھی ہو رہی ہے بیرہال جو بھی ہو ہمیں لتیکہ اور صدی کے قاتلوں کا پتہ لگانا نریش کے ساتھ سار ڈاکٹر ہنس راج اور سیما پہ بھی نظر اکھو سیما یہ صدمے سے باہر نکلو ہمت سے کام لو سر کیسے ہو گیا یہ سب کچھ آپ کو شک کسی پہ ذرا بھی پشپا صحیح کہتی تھی اس گھر میں بھوت ہے سینے وارہ میری بیٹیوں کو کہتے ہیں جس کہانی میں محبت نہیں ہوتی اس کہانی میں دلچسپی نہیں ہوتی اور پولیس اب اس کہانی میں یہ دلچسپ موڑ ڈھونڈ رہی تھی جائی دیپ سیما اور ہنس راج کا افیر اور ان کے اتیت کا بھلا سدھی اور لتیکہ کی ہتیا سے کیا واسطہ ہو سکتا تھا اور ڈرائیور نریش اس کے گائب ہونے کا راز کیا تھا اور اب اس کیس میں ایک نیا نام سامنے آ رہا تھا پشپا آخر کون تھی یہ پشپا ہمیں باتا چلا ہے کہ آپ کے یہاں ایک پشپا نام کی میٹ کام کرتی جو اچانک کام چھڑکا چلی گی آپ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا وہ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی کافی دنوں سے کام کر رہی تھی ایک دن اچانک کہنے لگی کہ بھابی بھابی میں جب سرونٹ کوارٹر میں سوتی ہوں مجھے بہت عجیب عجیب سے آوازیں آتے ہیں وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھوت کا سایا ہے وہاں پہ تجھے کوئی وہم ہوا ہوگا ایسے کوئی بھوت بھوت نہیں ہوتا نہیں بھابی مجھے کوئی وہم نہیں ہوا اب چلیے میرے ساتھ دیکھئے وہاں پہ نہ عجیب سے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں آئیے بھائیا یہ دیکھئے اب آپ ہی بتائیے اتنی صبح صبح یہاں پہ کون آئے گا رات کو کوئی آیا تھا یہاں لیکن کون ہو سکتا ارے بھائیا میں کہہ رہی ہونا یہ کسی بھوت کے پیروں کے نشان ہے ہمیں لگا اس کی دماغی حالت خراب ہے اچانک سے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تب تک کافی پیسہ ایڈوانس ہم دے چکے تھے اسے تو آپ نے پولیس کمپرینٹ کو نہیں کی ہمیں لگا ہماری کافی سیوا کی اس نے اگر اپنے ڈر کی وجہ سے تھوڑا بہت پیسہ لے کے بھی چلی گئی تو کیا ہوگا یہ پشتہ کہاں کے رہنے والے تھی یہ ہمارے گاؤں والے گھر کا چوکیدار منگو کو ارشتار تھی ہوا منگو کے کہنے پہ اسے ہم نے کام پہ رکھا تھا اور یہ منگو اسکیو میں بھالو سن نرمل باگ پولیس نے نیریش کے اپ ڈیٹ ملی ہے وہ کانپور میں چھپا ہوا تھا نرمل باگ پولیس نے یو بے پولیس کی مدد سے اس کو ارشت کر لیا ہے لاؤ سا یہاں پا صاحب مصد بھول رو میں نے کچھ نہیں کیا صاحب صاحب وہ جب جب وہ کیاب گایا بوئی تو صاحب میں در گیا تھا مجھے لگا کہ سب لوگ کچھ پہ شک کریں گے اس لیے میں بھاگ گیا تھا صاحب تو بھاگا اس لیے تھا کیونکہ تو نے کیاب میں کانٹ کیا تھا لیتیگا نے اس کیاب میں خون کے دھبے دیکھے تھے صاحب وہ تو کیا ایک پیسنجر کی انگلی کٹ گئی تھی اس گاڑی میں اور صاحب لیتیگا مہم نے اس بات کا بوال بنا دیا اور اس کا فائدہ اٹھا ہے اس سچن نے سچن کیا فائدہ اٹھائے گا صدی مہم لیتیگا مہم کو اپنے بزنس میں لانا چاہتی تھی اور سچن کو ڈر لگنے لگیا تھا کہ اس کا پتہ صاف ہونے والا ہے اب دیکھئے نا صاحب ان دونوں کے مدر کے بعد میں وہ اکیلا اس کمپنی کا مالک بن کے بیٹھا ہے وہ مہار ہے نہیں صاحب میں صحب بول گاؤں صاحب ہو سکتا ہے نرے جھوٹ بولا پھر بھی سچن کو انیویسٹیگٹ کرو دیکھو کمپنی کے فائننشل اینگلز میں کچھ ملتا ہے کہ ییس صاحب 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 میں نے پشپا کا فون چیک کیا اس کا فون اسی دن سے بند ہے جب سے وہ گائب ہے لیکن جب اس کے سی ڈی آر چیک ہے تو پتہ چلا کہ پشپا مہنگو کے ساتھ کبھی ٹچ میں رہتی ہے روزانہ پندرہ سے بیس کولز ہوتے ہیں دونوں کے بیچ صاحب مجھے نہیں معلوم کہ پشپا کہاں گائب ہو گیا پشپا کے ساتھ ترا رشتہ کیا ہے صاحب وہ میری موسی کی بیٹی ہے میرے موسا موسی گزرنے کے بعد میں نے اسے ہنسراج صاحب کیاں کام دلوایا تھا تمہارے اور پشپا کے بیچ میں ہر روز باتیں ہوتی تھی اور بہت بار باتیں ہوتی تھی لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی اس لئے اب تو بتائے گا کہ پشپا کے ساتھ ترا اصل رشتہ کیا ہے وہ میری بہن جیسی ہے اور مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گائب ہو گئی ممکن ہے کہ پشپا کو منگو نے ہی ڈاکٹر ہنسراج کے یہاں نوکری پہ لگایا ہو تاکہ پشپا ان کے گھر کی ریکی کر پائے کیونکہ منگو اتنا تو جانتا تھا کہ ڈاکٹر ہنسراج کے فادر کی برسی پر ڈاکٹر ہنسراج اور سیما ہر سال گاؤں جاتے تھے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ منگو اور پشپا کے کہنے پر ہیلوٹ اور مرڈر ہوا ہے ممکن ہے ایسا ہی ہوا کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پشپا غائب کیوں ہے پتہ لگا پشپا کہاں ہے اور یہ منگو اس کی بیگراؤنڈ کھنگا لو سر یہ لتک اور سیدھی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں سیبر ٹیم نے ان اکاؤنٹس کو ان لوگ کر لیا ہے ان کے اکاؤنٹس میں جو بھی میڈیا پوسٹ ہیں جو بھی کانٹیکٹس ہیں سیبر ٹیم ان کے ڈیٹیس نکال رہے ہیں اور ایک بہا سر سیدھی کی کمپنی کی بینک ڈیٹیس نکال رہے ہیں ہتیا سے پہلے تک اس کے اکاؤنٹس سے لگاتار کافی کش ویڈڈرو ہو رہا تھا وہ بھی سیل بیرر چیک پہ بینک سے جب میں نے اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ سارا پیسہ سچن ویڈڈرو کر رہا تھا پچھلے دو مہینے میں دس لکھ سے زیادہ روپے ویڈڈرو ہوئے ہیں سر سر میں پیسہ نکالتا جرور تھا لیکن سیدھی مجھے خود پیسہ نکالنے کے لئے کہتی تھی آپ سیدھی تو رہے نہیں جیسے ہم یہ پوچھ سکے ہو سکتا ہے سیدھی کو بینے بتایا تم اس کے پیسے بڑھا رہے ہوگے اور جب سیدھی کو یہ پات پتہ چلی تم نے سیدھی کو ہی نہیں سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اچھا سیدھی اتنے پیسے کیوں نکلو آ رہی تھی کیا ضرورتی اس کو سر وہ تو میں کیا جانوں سر لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹکا کے ٹرسٹ کو کچھ ڈانیشن دے رہی ہے سیدھی کافی دانپنی کیا کرتی تھی ہمارے آفیس کے بارے ایک بکھاری ہے جسے وہ ہر روز کچھ نہ کچھ دیتی تھی وہ تو ہم پوچھی لیں گے اور اگر ہل ایک نٹ آئی ڈی کے آفیسر فون ہے تھا وہ بول رہے ہیں کہ لیٹکا ان کی ایجنٹ تھی تو دیکھا آئی ڈی ایجنٹ چیز دراصل آئی پیس کے سٹوڈینٹس کو ہم آفیسرز دوارہ ایک سپیشل کلاس دینے کا پروسیس ہوتا ہے لیٹکا سے میں تب ہی ملا وہ آئی پیس کی تیاری کر رہی تھی اس میں تب ہی سے سپارک دیکھا میں نے ہمیں ایک جگگی نام کی کرمینل کو پکڑنا تھا جس کا انڈر ورڈ سے کنیکشن تھا لیٹکا کو جگگی کو پکڑنے کیلئے مشن میں ہم نے استعمال کیا تھا پتہ چلا کہ جگگی کے مرڈر کے بعد جگگی کا بھائی سندیب لیٹکا کو مارنے کا پلان بنا رہا تھا یہ باقی سبھی لوگ جگگی کے گینکے ہیں کیا انیویسٹیگیشن کے دوران آپ کو ان لوگوں کے چہرے یا ان سے جڑی کوئی بات پتہ چلی ہے نہیں ہمیں ایسا کچھ تو نہیں ملا لیکن یہ لوگ ابھی کہاں ہوں گے کچھ آئیڈیا ہے آپ کو نہیں ہم بھی ان کا پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کو ذرا سا بھی پتہ چلا کہ آپ لتکا مرڈر کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ٹیم کو حام کر سکتے ہیں یہ جس طرح سے دونوں بہنوں کو مارا گیا اس میں کسی بھی طرح کی گن کا استعمال نہیں ہوا جبکہ اس طرح کی گروہ تو ہتھیاروں سے لیس رہتے ہیں پھر بھی سر ان کا سٹرونگ موٹیو ہے لتکا کو مارنے کا ٹھیک ہے اپنی آر سے تلاش کرو اس گروہ کی اور اسکیوز میسے وات ٹھیک ہے سر سچین نے جس بیکاری کے بارے میں بتایا تھا پتہ چلا ہے کہ وہ کئی دونوں سے گائے گئے جائیدیپ، ناریش، مانگو، پوشپا، سچین اور گینگسٹر سندیپ کے بعد اب ایک اور شخص سندگ دون کی فہرشت میں جڑا تھا جس کا نہ نام پولیس کو پتہ تھا اور نہ اس کا کوئی فوٹو پولیس کے پاس تھا اور اب یہ کیس ایک اور بچیتر موڈ لینے والا تھا میں نے چیک کیا سر سدھی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں کئی عجیب سے پوسٹ اور فوٹوز ہیں اوف کرونا تھونے یا کیا کیا لوگوں کو صحیح سے انتیم سنسکار بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے سر یہ تیسرا پوسٹ بھی کرونوں کا لے کر ہے یا ان پوسٹ کے ساتھ ساتھ مجھے تصویر کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے جس میں سدھی کے ہاتھ میں یہ ہے سر اگر سدھی کے ہاتھ میں یہ ہے تو اس کے گھر میں بھی ہوگا پر میں ملا نہیں ہے لتکا کی باڈی پر تین سٹیبنگ مارکس تھے اور تینوں الگ الگ تھے اور سدھی کے ہاتھ میں یہ اور سدھی کے لاش کو پتھر سے مارا گیا اس کا پتھر سے چہرہ کو چلا گیا سوال یہ ہے کہ دونوں بہنوں کو الگ الگ موٹسپرنٹی سے کیوں مارا گیا تو میرے ذہن میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ لاش واقعی سدھی کی ہوگی آپ کے نہ چاہتے ہیں کہ لتکا کی مرڈر کے پیچھے سدھی کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو پھر وہ دوسری لاش کس کی ہوگی سدھی نے پورے فیملی میمبرز کے موبائل ڈاٹا کو ایک پینڈرائیو میں ٹرانسفر کر دیا تھا وہ پینڈرائیو گائب ہے اور اسی میں لتکا کے فون کا ڈاٹا بھی ٹرانسفر ہوا تھا لتکا ایک آئیڈی ایجنٹ تھی تو ہو سکتا ہے اس پینڈرائیو میں کوئی ایسی انفرمیشن ہو جو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے ہاتھ لگے اور وہ لاش شدی کی تھی یا نہیں اسے پتا کرنے کے ایک ذریعہ ہے اس لاش کے ڈی اینے کو لتکا اور شدی کے پیرنٹس کے ڈی اینے سے میچ کر کے دیکھو اور یہ بھی پتا کرو کیا لتکا اور شدی کے کانٹریکٹ میں کوئی ایسی لڑکی تھی یہ سکت وائے میں اخلا پتا رو ہوں پنکج میرے ساتھ کہیں تم بھی نہ بھٹک جاؤ ایک بار مجھ سے مل لو اور جتنا چاہے آزما لو اس کا تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم دونے ایک دوسرے کے لئے بنیں یہ تصویر ہمیں صدی کے سوشل میڈیا کانٹ سے ملی ہے اور اس میں صدی کے ہاتھ میں یہ جو ابجیکٹ ہے یہ ابجیکٹ تک کہ گھر میں ہی ہونا چاہیے ہاں صدی کو ایسی چیزی کٹھا کرنے کا شوق تھا لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی لتکا کا قتل اسی ابجیکٹ سے ہوئے ہمیں آپ دونوں کے ڈی اینے ٹیسٹ کروانا ہوگا تاکہ ہم شور ہو سکیں کہ لتکا کے ساتھ جو دوسری باڈی تھی وہ آپ کی بیٹی صدی ہی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ قاتل کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تو کچھ بھی اناف شناب بول رہے ہیں آپ ہم اپنی ٹوٹی کر رہے ہیں چلیے لینے ٹیسٹ کے لئے سر سرج تو یہ پاکات جہا ایک براہ صدیم پولیس اب جس پنکش کی تلاش کر رہی تھی دراصل وہ پنکش جایپور کے اس ڈبل مرڈر کیس کے سامنے آنے سے ایک مہنا پہلے رہسے میں طریقے سے مر چکا تھا وہ ڈبل مرڈر کیس نومبر دو ہزار بیس میں آیا تھا اور پنکش کی موت اس سے ایک مہنا پہلے اکٹوبر دو ہزار بیس میں ہی ہو چکی تھی پنکش کا کیس جوتپور پولیس دوارہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا جس کی جانکاری ملنے کے بعد جایپور پولیس پنکش کے پتا مانک جوہری سے ملی سر مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ پنکش کسی صدھی یا لتکہ کو جانتا ہوگا ہمیں پتا چلا ہے کہ پنکش کی موت زہر کھانے سے ہوئی تھی لیکن آپ جوتپور پولیس سے لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیٹا پنکش خود کچھ ہی نہیں کر سکتا تو پھر پنکش کو زہر کھلا کر کس نے مارا ہوگا یہ سب اس منہوس نیلم کا پر کوپ ہے سر آپ تو یہ نیلم 8 لاکھ میں بیس نہیں پائے لیکن مجھے ایک گھرہک ملا ہے جو اس نیلم کے 3 لاکھ روکے دے رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا جتنا جلدی ہو سکے اس نیلم کو نکال دو کیونکہ جب سے یہ نیلم ہمارے پاس میں آیا ہے تب سے مجھے عجیب عجیب خیال آتے ہیں اور ہاں اسے زیادہ چھونا مار اسے بس یہاں سے اٹھانا اور گھرہک کو دے دینا ٹینشن مت لو پاپا بس ایک بار یہ نیلم کے ڈیل ہو جائے اس کے بعد آپ کو ایک اچھی خبر بھی سنا لیے سرس سوشل میڈیا ایک آکاونٹ پہ ایک اکٹوبر کو پنکش اور سدھی کے بیچ آخری باتچیت نیلم پتھر کو لے کر ہی ہوئی تھی اور اس کے اگلے دن دو اکٹوبر کو پنکش کی موت ہو گئی لیکن جوتپور پولیس کو پنکش کی باڑی کے پاس کوئی نیلم پتھر نہیں ملا نیلم پتھر کہاں گیا اور پنکش کے فادر کا کہنا ہے کہ دو اکٹوبر کو پنکش وہ نیلم پتھر تین لاکھ روپے میں کسی کو بیچنے کے لیے گیا تھا اور اسی دوران سدھی کے ایک آکاونٹ سے سچ نے چارلا کیش ویڈرو کیا تھا سرکرین ایسا تو نہیں کہ سدھی نے پنکش سے وہ نیلم خریتا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ پنکش کی موت کیوں ہوں پنکش کی موت کا راز کیا ہے کیا سدھی پنکش کی موت کے راز کو جانتی ہے یا پھر سدھی پنکش کی موت میں بھی انوال ہے سرم آپ کو پرسنل لنبر سے ہائی بھیج رہی ہوں آپ مجھے ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس کی فوٹوز اس میں بھیج دیجئے آئیے سر ایک آدمی سوال یہاں سے گھوزر رہا تھا تب اسے اس لاش کو دیکھا میں نے پتا کیا یہ اسی بیگاری کی لاش ہے کہ اسے صدیلی روزہ نہ بھیگ دیا کرتی تھی یہ دیکھے سر سر اس کے باڈی پر کہیں بھی ایکسٹرنل انجری کے مارکس نہیں ہیں پھر بھی باڈی کو پوسٹ مانکل نے بھیجوا پتا تھا چلے نیچرل لات ہے یہ سے کس نے مارا سر صدیل سے جڑے ایک اور انسان کی لاش ملی ہے سمجھ میں نہیں آ رہے کی آخر یہ کیس ہے کیا دیکھو اتنا تو تیار بولا سر وہ پشپا کا کزن منگو وہ اچانک سے کہیں غیب ہو گیا ہے یہ منگو شاید وہیں گیا ہوگا جہاں پہ پشپا ہوگی کسی بھی صورت میں منگو اور پشپا دونوں کا ٹھکانہ پتا کرو کیا منگو غیب ہو گیا جی آم آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے نہیں سر ہم نے سنای کہ وہ بھکاری بھی مر گیا کہیں ایسا تو نہیں ردھی نے جو جو منگو سنیلم خریدا تھا اس کی منگو سے چھا گئی ہم پہ انسرا جی ڈاکٹر ہو کر آپ اس طرح کی بات میں یقین رکھیں میں صرف منگو اور پشپا پشپا سچ بولتی تھی اس گھر میں بہت ہے اس نے ہی مارا ہے میری بیٹیوں کو اس نے ہی مارا ہے میری بچیوں کو ہاں ہاں وہ دونوں مر گئی دونوں مر گئی اب مات رو ہمیں بھی مرنا ہے اس نے ہاں 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 ہم دونوں بھی مر جائیں گے زیادہ تین تجھیوں گے نہیں ہمتی یہ لتکا شدی کے ماباب جس طرح سے ریکٹ کر رہے تھے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اب یا تو بیٹیوں کو ہونے کے گم کی وجہ سے سیما کے ذہنی علا ٹھیک نہیں ہے یا پھر وہ ہمارے مان میں کوئی بھہم پیدا کرنا چاہتے ہیں دونوں کی ایکٹیوٹی پر نظر رکھو ہوکے سر 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 جوتھر پولیس نے پنگج کی میل ایڈی کا پتا کیا ہے اس میل ایڈی سے لاسٹ میل ٹریم سیمیٹی نین کی ایڈی پر کیا گیا وہ بھی پنگج کی موت سے کچھتا ہے پہلے یہ دیکھے سر میری موت کے ذمہ دار تم ہو تم کیکہ کوئی نام مینشن نہیں ہے زکر نہیں ہے کسی نام ہو سکتا سر یہ میل ایڈی پر صدیق کی ہو میں اس ٹریم سیمیٹی نین ایڈی کی ڈیٹیل سے نکل پا رہا ہوں چیک آہا یادیب کا بھولو اوکے سر آپ نے کہا تھا کہ دو نومبر کی رات کو رات کے بارہ بجے جب آپ نے ڈاکٹر ہنس راج کے یہاں لینڈ رائنگ پر فون کیا تو آپ کو کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی کرریکٹ یے سر لیکن ان کی دونوں بیٹیوں کی موت تو رات کے دس بجے ہو چکی تھی تو ان کی موت کے دو گھنٹے بعد آپ نے کسی عورت کے چیخنے کی آواز کیسے سنے وہ آواز لتیقہ کی تھی یا صدھی کی تھی سر میں کیسے بتا سکتا ہوں اچھا آپ ڈاکٹر ہنس راج یا سیما سے جوڑی کوئی ایسی بات جانتے ہیں جو آپ کو عجیب لگتی ہے مجھے لگتا ہے دونوں کا مانسک سنتولے میں ابھی کی بات نہیں کرنا ہاں ماضی کی بات کرتا ان کے پاس کی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں سر کالج ٹائم میں سیما کو ڈرگز کی لگتی لیکن جب سے ہنس راج اس کی لائف میں آیا وہ لگ چھوٹ گئی تھی اسکیوڑی بولو سابو بین بیای ماں بن گئی تھی اور بچہ بھی نہیں گرا سکتی تھی تو لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ساب مجھے بچہ کس کا بانگو کا رشتے میں وہ میرا موسیرہ بھائی لگتا ہے لیکن ہم دونوں کے بیچ میں رشتہ بن گیا تھا ساب اچھے تم نے یہ ڈاکٹر ہنس راج کی فیملی کو بھوت کی کہانی سنائی تھی وہ کیا تھی سابو میں گائب ہونا چاہتی تھی تو لوگوں کو لگی ڈر کے بھاگ گئی اس لیے جھوٹی کہانی پناہ کے سنانے پڑی ساب بانگو کان میں کیوں لائے آیا لینے ریپورٹ سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ لیتیکہ کے ساتھ جو دوسری بارڈی ملی تھی وہ تمہاری بیٹی صدیقی تھی اب یہ ثابت کرنا باقی ہے کہ تم دونوں یہ جو ناٹک کر رہے ہو وہ دراصل ناٹکی ہے تاکہ تم دونوں کی سزا میں کوئی ریایت نہ ہو کیا بکواز کر رہے ہیں آپ بکواز تم کر رہے ہو منگو ہماری کسٹڈی میں ہے اس نے سب بتا دیا کہ تم لوگوں نے اسے جھوٹ بولنے کے لیے کیوں کہا تھا منگو تم ہمارے وفادار ہو پولیس کتنا بھی دواب دے کتنا بھی پوچھے تمہیں صرف یہی کہنا ہے کہ دو اکٹوبر کی رات سے تین اکٹوبر کی صبح تک ہم لوگ جہدپورا میں ہی تھے سمجھ میں آیا جی صاحب صرف یہی کہنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے دو پیچ آپ کو سکھائیں گے آپ کی بیگم سیمان ہے ہمیں باتا چلا ہے کہ تم لوگ سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں ایک کرمینل لایر کے انڈر کام بھی کر چکے ہیں لایر بننے کی بجائے یہ سب کاموں کی پروفیسر بن گئے ہیں کالرز سے ہی ڈرگ کی لگت تھی کہ تم دونوں نے مل کر ڈگ لینا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ تم دونوں ہم اپنی بیٹی کو کیوں باریں گے پشپا پشپا نے میں سب بطا دیا ہے کہ تم دونوں کی بیٹیوں کے بیچ میں کس طرح کے جسمانی تعلقات جو آپ کی نظر میں ناجائز تھے اب گھر کی نوکرانی کو یہ سب پتا تھا تو ماں باپ کت پتا ہی ہوگا دونوں کا Freedom مièresے دہا کار کیایا تم دونوں ممم چو بورنا ابwol اللہ ابھی تمہارے کبالا ب habeos باپا دوستے رو م neiQU بچپن میں ان دونوں کو جب ایسے دیکھا تھا تو سوچا تھا подготовلہ بار کرو تھا میرے تب ہی کاؤنسلنگ کروالی ہی چاہید ان دونوں کی تب ہمیں اپنی پتنامی قطر تھا پاپا یہ کوئی کرائم نہیں ہے آج کل کے سوسائیٹی پہ یہ تھا لیتکا اور زیدی نے شاید آپ سے معافی بھی مانگی ہوگی ان کی نظر میں شاید یہ رشتہ جائز تھا اور تم دونوں کی نظر میں یہ رشتہ ناجائز تھا تم دونوں سے یہ برداشت ہی نہیں ہو اس لیے تم لوگوں نے لاتھکا 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 یہ سب آپ کی منگھڑند کہانیاں ہیں اور کوٹ کہانیاں نہیں ثبوت مانگتی ہے وکیل صاحبہ اگر آپ وکیل ہیں تو ہم بھی پولیس والے ہیں جب تم دونوں کو کوٹ میں پیش کریں گے نا تو پوکتہ ثبوتوں کے ساتھ ہی پیش کریں گے بے فکر رہی ہے چار شیٹ ایک دم سٹیک ہو گئی لاتھکا اور سدھی کے ماتا پیتا پولیس کے آروپوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے آج بھی کانونی لڑائی لڑ رہے ہیں گینگسٹر سندیپ آج بھی فرار ہے لیکن یہ پتا چلا ہے کہ موت سے پہلے پنکج نے وہ ایمیل جوسنا نام کی لڑکی کو بھیجا تھا جس سے وہ دو اکٹوبر کو ملنے والا تھا جوسنا نے دلیل دی ہے کہ اس نے پنکج سے کٹ آف کر لیا تھا اور وہ اس سے نہیں ملی پنکج کی موت کو آتمہتیا مان لیا گیا اور اس بھیکاری کی موت لمبی بیماری کے چلتے ہوئی تھی آج بھی لاتھکا اور سدھی مرڈر کیس میں پولیس کی دلیلیں سچ اور جھوٹ کی ترازو میں جھول رہی ہیں کیا یہ ہتھیائیں سیما اور ہنسراج کے اس اندھا بشواس کا پرینام ہیں جس میں کورونا بائرس کلیوک کے انت کا بیدھاؤں سکت اور ستیوک کے پنراغمن کا بھرم ہیں کیا ہنسراج اور سیما جیسے ہائیلی ایڈیوکیٹڈ لوگ اس اندھا بشواس میں آکے اپنی بیٹیوں کا قتل کر سکتے ہیں یہ سوال آج بھی جیوں کا تیوں ہیں آج کے اس دور میں اپرادک سوچ اس آیام پہ ہے کہ وہ ایک وناشکاری جھوٹ کو ایک طاقتور سچ کی جھوٹی شکل دے رہا ہے اور ایسی اپرادک سوچ کو مات دینے کے لیے پولیس کو اپنی جانچ کو ایک نیا پیمانہ دینا ہوگا اسی کے ساتھ میں سونالی کلکرنی آپ سے بھی دہ لیتی ہوں پھر ملیں گے ایک ایسے ہی چوکا دینے والے کیس کے ساتھ کرائیم پیٹرول سترک جسٹس ری لوڈیڈ میں تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھئے آپ جانتے ہیں کہ ہم سب ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں کرپیا ماسکوے نے سانیٹائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھیں دیکھتے رہیے کرائیم پیٹرول سترک جائے ہن